السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ اور کیسی جا رہی ہیں آپ کی عید کی تیاریاں خوب شاپنگ کی مزے آ رہے ہیں ویل ڈان آپ نے کل ویڈیو دیکھی تھی وہ کس پارے میں تھی عید کے پارے میں تھی اور کیا آپ نے عید کارٹ بنایا شباش مجھے ضرور تصویر بھیجئے گا آپ کو پتہ ہے اس عید کا نام کیا ہے اس عید کا نام ہے عید العزا کیا نام ہے عید العزا زلحج کے مہینے میں تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اور اس کے بعد عید مناتے ہیں آج سٹوری ٹائم میں میں آپ کو ایک بہت مزہدار سٹوری سناوں گی یہ ایک اسلامی کہانی ہے اور اس میں کس کا ذکر ہے اللہ میاں کے جو دوست ہیں ان کی کہانی ہے اور اس کہانی میں ہم پڑھیں گے کہ ہم عید العزا پہ قربانی کیوں دیتے ہیں چلیں آئیں ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں اللہ's best friend long long ago about four thousand years ago in the far away land of Iraq a boy named ابراہیم علیہ السلام was born in the village of Ur بہت 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 سال پہلے تقیباً چار ہزار سال پہلے دور ایک علاقے اراک میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کس village میں پیدا ہوئے کس گاؤں میں پیدا ہوئے اور کے گاؤں میں وہ پیدا ہوئے he was so gracious tender hearted and pure in faith that اللہ gave him wisdom when he was still a child and made him his best friend and made him a great prophet بچپن سے ہی حضرت ابراہیم بہت اکل مند تھے اور ان کا دل بہت نرم تھا اور اللہ نے ان کو بچپن سے ہی اپنا best friend بنا لیا تھا even when he was a young boy he started preaching to the right path but his townspeople did not like his teaching تو جب وہ چھوٹے تھے تب سے ہی وہ کہتے تھے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور میں ایک اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں تو وہ جب ایسی بات کرتے تھے تو ان کے گاؤں والوں کو بلکل ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی they became furious and tried to kill him by burning him alive تو ان کو ایک دن اتنا زیادہ غصہ آیا اور ان کے گاؤں والوں نے سوچا کہ ہم حضرت ابراہیم کو جلا دیں گے but اللہ was with him اللہ commanded the fire oh fire be cool and peaceful for ابراہیم لیکن وہ تو گندے لوگ تھے نا ان گندے لوگ کے ساتھ اللہ میاں نہیں تھے اللہ میاں تو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے تو جب ان گندے بندوں نے پلاننگ کی نا کہ ہم اس طرح سے فائر جلائیں گے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈال دیں گے تو اس ٹائم پہ اللہ میاں حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے اور اللہ میاں نے حکم دیا فائر کو کہ فائر آپ تھنڈی ہو جاؤ اور پیسفل ہو جاؤ حضرت ابراہیم کے لئے امریکل took place and the fire instead of burning ابراہیم علیہ السلام became a cool refuge for him اللہ کا بہت بڑا موجزہ was time پر اور وہ جو فائر تھی نا وہ جلانے کے پجائے بکل تھنڈی ہو گئی اور پیسفل ہو گئی اور حضرت ابراہیم وہ کچھ بھی نہیں ہوا the moral of the story is that faith in اللہ is the only thing that can save a believer in this world and the world to come so the moral of the story is کہ ہمیں صرف ہوسف اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہئے اور اللہ پہ اعتبار کرنا چاہئے یوں کہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ ہمیں اس دنیا میں بھی بچا لے گا اور آخرت میں بھی بچا لے گا The Great Sacrifice One night the Prophet ابراہیم علیہ السلام dreamt that to please his lord he was sacrificing his son ایک رات کیا ہوا حضرت ابراہیم کو ایک خواب آئی اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں ان کے بیٹے ایک نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام was still a child but he was a brave boy and when his father told him about the dream he was quite ready to obey اللہ's command تو کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل جو تھے ابھی بہت چھوٹے تھے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان کے ابو کو یہ خواب آیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل کو sacrifice کر دو تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں اللہ کا حکم ماننے کے لیے without hesitating he said do what you are commanded father god willing you will find me one of the steadfast تو کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے بابا آپ بکل ویسا ہی کریں جیسے آپ کو اللہ میں نے بتایا ہے اور اللہ کی مرضی سے آپ دیکھیں گے کہ میں بلکل ثابت قدم رہوں گا مطلب میں بلکل بھی نہیں گھبراؤں گا میں بلکل بھی نہیں ڈروں گا حضرت ابراہیم then took his son to a place now known as منہ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا پھر اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے ایک ایسی جگہ پہ جس کا نام تھا منہ ویالی نیر مکہ اور یہ کیا تھی ایک ویالی تھی مکہ کے پاس سیطان appeared there and tried to dissuade him from sacrificing his son but ابراہیم علیہ السلام just pelted him with pebbles تو شیطان نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ بھاگ جو بھاگ جو یہاں سے لیکن حضرت ابراہیم نے بلکل بھی بات نہیں سنے شیطان کی اور شیطان کو اٹھا کے پتھر مارے as ابراہیم علیہ السلام took up a knife to sacrifice a smile اللہ sent the angel جبرائیل with a ram to be sacrifice instead تو پھر کیا ہوا کہ جب پہ پہ جہاں پہ sacrifice کرنا تھا حضرت اسمائیل کو تو اس time پہ کیا ہوا کہ اللہ کی مرضی سے ایک فرشتے وہاں آگئے جن کا نام تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں سو اب حضرت ابراہیم نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی اور وہ حضرت اسمائیل کو زبا کرنے والے تھے کہ اللہ کی مرضی سے وہاں پہ حضرت جبرائیل آگئے اور حضرت جبرائیل نے کیا پھر حضرت ابراہیم نے کیا جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہاں پہ حضرت اسمائیل کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ کس کی قربانی ہوئی تھی ایک دمبے کی ایک رام پہ ساکرفائز ہوا تھا اللہ میاں حضرت ابراہیم کی اس قربانی پہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا اللہ میاں نے ہمیں آرڈر دیا ہم انسانوں کو کہ اس دن کو آپ سیلیبریٹ کرو اور اس دن کا نام اید ال ازا ہے ہم یہ اید کیوں مناتے ہیں کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور ہم یاد کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کتنے بریو تھے اور حضرت اسماعیل بھی کتنے بریو تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی ساکرفائز کرنے کے لئے وہ دونوں ریڈی ہو گئے تھے سو اسی لئے ہم کیا مناتے ہیں ہم عید ال ازا مناتے ہیں حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بچوں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تاکہ تمام مسلمان اللہ کے گھر جا سکے اور یہاں پر جا کر حج اور عمرہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو بہت سارا تینک کریں تاکہ کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت بچوں آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا امید ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اور ہم عید بر کیوں قربانی دے رہے ہوں گے اور آپ نے جو آنمل آپ کے ماما پاپا نے خریدا ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اس کو میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو بہت بہت عید مبارک بچوں عید تو ہے لیکن ساتھ آپ کو پتا ہے نا کرونا بھی ہے اس لئے کرونا سے بچنا اکی کوشش کرنا کہ آپ گھر پہ ہی اپنی عید سیلیبریٹ کرو لیکن اگر آپ کو کہیں نکل نہ پڑ جائے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ سب سے نہ ہاتھ ملائے اور نہ گلے ملے اور کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر آپ سب سے ملے اور سب سے امپورٹن چیز ماسک ضرور پہننا ہے ٹھیک تاکہ آپ ہیلڈی رہو اور ہم کرونا سے یوں ہی فائٹنگ کرتے رہے اوکے بچوں ٹیک کیئر اید مبارک سٹے ہاپی سٹے سیف اللہ حافظ